اسلام علیکم جی آج گراس پہلی ایڈی ایس کی کلاس نمبر بیس ہے اور آج تھوڑی سی ہم روین بھی کر لیتے ہیں اور آج ہم کیا کریں گے جی کہ ایک تو ہم اپنی ویڈیو سے سٹیل ایمیج سٹیل ایک بنانا یعنی سٹیل ایک ایکسپورٹ کرنا وہ ہم نے سیکھ لیا ہے پچھلی کلاس میں اور تھوڑی سی ہم سلائٹ شو بھی بنانا سیکھتے ہیں کہ سلائٹ شو کیسے بنتی ہے اور یہ میں نے کچھ کلی جو تصاویریں ہیں جو کے ویڈیو سے ہی نکالی گئی ہیں وہ میں نے ہاں پہ سلیکٹ کار کے رکھی ہیں جی یہ ساری ٹائم لائن پہ رکھ دیا میں ان پہ ایکٹرازیشن اپلائی کرتے ہیں اچھا یہ آپ کو تھوڑا سا بارٹر نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈی ایس الار کیمرے سے لیے گی ہے اور اس میں انیس بیس اس کا سائز نہیں لگا باقی سارا انیس بیس گئے اس کو اگر آپ انیس بیس بائیدہ ساسی پکسل فوٹو شاپ میں کر سکتے ہیں اور اس کو تو میں فیلالہ سی کرنے لگوں دوریشن ہم اس کی بڑھا بھی سکتے ہیں یعنی آپ جتنی دوریشن رکھنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اور ہم تھوڑے سے اس پہ ایفیکٹس لگا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ لگاتے ہیں جی 3D ڈیزول اب 3D ڈیزول بھی تر لگایا اور یہ اس طرح ہو گیا جی اس کی دوریشن ہم بڑھاتے ہیں اور ہم اس کو پوزیشن اس کی تھوڑی چین کر دیتے ہیں پھر اس کے تھوڑے سے ایفیکٹس دیکھ لیتے ہیں یہاں سے آپ لے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہو گیا اس میں کافی سارے آپ کے پاس آپشن مل جاتے ہیں اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو آپ نے جب اس میں جرنل میں آنا اور انیبل اوور سکین ہینڈل اس سے آپ کے جو سائیڈوں پر تھوڑا سا ہینڈل بان رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا اچھا یہ ہم تھوڑا ایک یہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا واضح پتا چال رہا ہوگا یہ والا اب اس کو جو سائیڈ والے اس کو ہم نے وائب کرنا ہے جرنل میں آئیں گے جرنل میں آنے کے بعد ہم نے انیبل اوور سکرین اوور سکین ہینڈل اس کو کریں گے تو وہ ختم ہو چکا ہم اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ اس طریقے کے ساتھ کر لیا اس طریقے کے ساتھ اس میں تقریباً آپ کے پاس کافی ساتھ اپشن ہے یہ ہو گیا اور اب ہم ایک سٹل ایمیج امپورٹ کر کے اس کے اوپر ٹرانزیشن لگانا سیکھیں گے تو میں یہاں سے ایک سٹل لے لیتا ہوں بس یہاں پہ ٹھیک ہے ایکس میں نے اس کے شارٹ کٹ کی بنائی ہے آپ یہاں پہ جا کے کریئیٹ سٹل ایمیج جیسے کریئیٹ سٹل ایمیج کریں گے تو آپ نے اگر یہ والا موٹ آن رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آن رکھا ہوا تو پھر آپ نے پہلے ایک دفعہ کٹ کرنا ہے یعنی میں نے اب اس کی شارٹ کٹ کی سی رکھ دی ہے تو آپ نے یہاں پہ کٹ کرنا ہے کٹ سے کیا ہوا ہے کہ یہ دونوں سپلٹ ہو گئے ہیں اور آپ اپنے ایک ٹرانزیشن وہی تصویر جیسے آپ شادی کی فلموں میں دیکھتے ہیں جو پہلے زمانوں میں ہوتی تھی کہ ایسے مووینگ مووینگ کے بعد ایک دم ایک دگا سٹل ہوگی سٹل ہونے کے بعد آپ نے پھر ادھر آپ تھوڑی سی ٹرانزیشن لگانی ہے یہ آپ سائز اس کا بڑھا بھی سکتے ہیں یہ بھی دیکھئے اب یہاں پر ہم نے ان دونوں کے درمانے ایک ٹرانزیشن لگانی ہے تو میں ٹرم یہ والی لگا دیتا ہوں اور اس کو میں سائز یہ کر دیتا ہوں تو اب تھوڑا سا آپ نیچے سے حصہ اس کا کاٹنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کر کے اس طریقے کے ساتھ بھی کاٹ سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا آگے جائیں اور ان پریس کریں ان پریس کرنے سے اگر آپ کا یہ ریپل موڈ آن ہوا تو یہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی اب ہی میں ایک دفعہ پلے کر کے دکھاتا ہوں اور یہ آپ اپنے ایفیکٹس بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی یہاں پر ایک اپنی مرضی سے ایفیکٹس کچھ کے ایک لائبریری بنا کے رکھی ہے اب اس کا سمپل طریق ہے آپ یہاں سے ایک نیو فولڈر کر لیں کسی بھی جو ہے جا کے جیسے یہ create new فولڈر اس کا جو نام دینا وہ دے لیں اگر آپ نے اس کو modify کیا ہوا ہے یعنی آپ نے ایسے کیا ہوا ہے اور اس میں آپ نے تھوڑی سی modification کیا اپنی یعنی آپ نے ایسے کر کے اور آپ کو handle یہ بار بار جو آپ کو یہاں پر اگر click نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو کے کر دیں اور اس کو آپ سیدھا یہاں پر drag and drop کر دیں آپ نے یہاں پر آنا ہے یہاں سے peel over یہ peel over یہ والا ایفیکٹ لگا اس کو آپ نے اٹھا کے drag and drop کر دینا ہے تو یہ یہاں پر ہو چکا ہے اب میں ایک سٹیل یہاں پر اور capture کرتا ہوں میں ہدا آتا ہوں آج اس دفعہ میں یہ mode off کر کے کرتا ہوں اب میں x manage کی shortcut کی بنائی ہے create still limit کی اب c سے میں نے cut بنایا ہوا ہے اور cut کر کے اب میں یہاں پر رکھتا ہوں اچھا ripple mode on تھا تو یہ automatically video آگے چلے گی اب ہمیں manual کرنا پڑے گا اب جتنا آپ نے کرنا ہے اتنا آپ کر سکتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تھوڑا سا جو ہے وہ change ہو view تھوڑا سا change ہو جائے اب یہاں پہ تھوڑا سا change ہے اب ادھر آپ آئیں یہ دیکھئے یہ ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ dissolve میں جائے اچھا کہ میں یہی اگر اس کے اوپر apply کر دیتا ہوں تو یہ اسی duration میں یعنی یہ ہو چکا ہے یہ میں نے اپنے کافی سارے بنا کے رکھے ہوئے ہیں یعنی یہ بنا کے رکھا ہے یہ بھی بنا کے رکھا ہوا ہے اب یہ جو تھوڑا سا تصویر کو سردی لے رہی ہے تو سردی ختم کیسے ہو گیا یہ بھی آگے چال کے بتاتا ہوں یعنی جوڑے جو ہل رہی ہے اور میں ripple mood اس کا on کر لیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اب یہاں سے end press کرتا ہوں اس کو select کیا end press کیا تو یہ اس کے پیچھے view تقریباً change ہو view اس کا change ہو چکا ہے اچھا یہ ہو گئے اب میں تھوڑے سی ایک دو چیزیں آپ کو اور بھی بتا دوں اچھا آپ نے transition ساری کٹھی delete کرنی ہے تو all t ان سب کو select کریں اور all t پرس کریں کہ تو جتنی transition لے گی ہوں گی وہ ساری کی ساری delete ہو جائیں گی نہیں تو آپ یہاں پر right click کریں گے اور یہ آئیں گے delete parts پہ اور یہاں پر آئیں گے transition پہ یہ all t اس کی shortcut کی ہے اور all t کر لیا اور filter بھی multiple اگر آپ نے apply کے اور آپ چاہتے ہیں کہ filter delete ہو تو آپ نے یہاں پر right click کرنا ہے اور right click کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے جی delete parts میں یہ delete parts اگر آپ نے filter یہاں پر apply کی ہوئے ہیں تو یہاں پر all کر کے وہ سارے کے سارے filter حتم کر سکتے ہیں جو filter میں نے ویڈیو ایفیکس جو میں اوپر بتایا تھا یہ جو پی ایٹرازیشن لگا رہے ہیں اچھا یہ ہو گئے جی اب اس کے بعد ہم یہاں پر میں نے ایک اور folder رکھا ہوا جی جو ویڈیو میں تھوڑے سی اچھی look دینے کے لیے ہوتا ہے یہ بھی ہم بعض دفعہ استعمال کر لیتے ہیں اپنی ویڈیو میں جیسے ابھی آپ پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اچھے customize کر کے رکھے ہوئے ہیں customize مطلب یہ ہے کہ میں نے جو اس کو یہ clip اس طرح تھا اب ایسے میں اگر یہاں پر اٹھا کر رکھتا تو مجھے وہ black display black یعنی show ہوتا تھا پہلے لیکن جہاں پر یہ scene change ہو رہا ہے جیسے میں نے وہ chroma کی والی class میں بھی شاید بتایا تھا تو اس طریقے کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے وہ ایسے کیا اب اس کو اٹھا کر آپ یہاں پر رکھ لیں تو وہ اتنا آپ کو display بتا دے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب اگلی دفعہ آپ دو clips کے درمیان آپ یہ effect رکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اب میں نے اس کا ripple mode off کرنا ہے اور یہاں پر رکھ دیا اور آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا یہ ہوگا جی اب یہ سمجھ نہیں آئے کہ یہ ہوا کیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے effect میں آنا ہے effect میں آنے کے بعد ہم نے آنا ہے keen میں keen میں جو اس کے blend والے ہیں ادھر آنا ہے اور blend میں آنے کے بعد ہم نے کرنا ہے جی ہاں پر اس کو screen screen سے کیا ہوگا جو اس کا black حصہ تھا یعنی جو black حصہ تھا یہ ہتم ہو جائے گا مکمل اور جو اس میں colorful حصہ تھا اس کے مدد سے ایک ہمارا ایک نیا effect بن گیا یہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں میں یہ استعمال کرتا رہا ہوں اور یہ ہم لگا کے دیکھتے ہیں اور اسی کو اگر میں screen ہی میں نہیں کرنا ہے تو میں اس کو اٹھا کے در رکھ دیتا ہوں اور پر play کرتا ہوں جی اب یہ change ہو گیا میں کوئی اور لگا کے دیکھتا ہوں یہ والا جب جو full screen ہوا تھا تو میں نے وہاں سے اس کو cut کر کے اوپر اٹھا کے رکھ لی تھے تاکہ مجھے بار بار یہ ایک تو display بھی ان کا ملتا رہے کہ effect کون سا ہے تاکہ میرے کام میں جلدی ہو جائے آسانی ہو جائے یعنی میں جلدی سے کام کر سکتا ہوں اچھا یہ ہم نے overlay کا effect بھی بنا لیا اور اگر آپ اس طرح یوٹیوب کی ویڈیو بناتے ہیں تو آپ یہ والا effect use کر سکتے ہیں یعنی جیسے ہی آپ ایک line بولیں پھر تھوڑ دیر stay کریں اپنی position change کریں تو اس کے اوپر اس طرح کے overlay effect لگا سکتے ہیں اچھا یہ ہو گئی تھی اور اب ہم تھوڑا سا پوری ویڈیو کے اوپر کوئی ایک apply کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے clips تھے اب میں اس کے اوپر یہ والا apply کرتا ہوں اب اس میں جب میں screen کروں گا میں بلکہ screen یہاں سے جا کے کر دیتا ہوں کافی پیچھے جانا پڑے گا screen کر دیتا ہوں تو screen سے کیا ہوا کہ screen میں جو black اسہ تھا وہ ختم ہو گیا اور جو باقی colorful اسہ تھا وہ اوپر رہ گیا ہے اور اس طرح ہم دو تین جگہ اور try کر لیتے ہیں دو تین اور اس جگہ پہ apply کر لیتے ہیں یہاں پہ میں کرتا ہوں سکرین سکرین کے میں اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اب یہ ہلکا ہلکا جو ہے اس میں overlay تھوڑا سا border وہ آنا شروع ہو گیا ہے پھر ہم آتے ہیں جی ایک دو اور دیکھ لیتے ہیں یہ والا کر لیتے ہیں یہی میں نے سکرین اٹھائی اور black جو وہ ایسا تھا اسے avi کا یا اس life footage کا وہ ختم ہو گیا اچھا ایک چیز اور ہے اور اگر آپ کے پاس white color زیادہ ہے تو آپ effect میں آئیں تو اس کو آپ soft light کر دیں soft light کرنے سے بھی یہ دیکھیں یہ اچھا سائک ہے اس کے اوپر effect بن چکا ہے یہ ہو گیا اور ابھی میں نے still image کر رہا تھا جو میں نے وہ وقت دکھاتا ہوں میں نے یہاں پہ still images لیے تھے اس کی ہم duration دیکھتے ہیں تو duration ہے اس کی یہ تھا رب میں نے بڑھا دی ہے اب میں یہاں پہ ایک still اور کرتا ہوں یہاں پہ کرتا ہوں تو میں انہیں express کیا ایکس پریس کرنے سے کیا ہوا کہ ایک still لگا گیا اب میں نے cut لگایا اور اس کا ripple mood on کر لیا یہ بالکل اسی جہاں پہ ہم نے cut لگانا وہیں پہ رکھنا ہے اب اس کی ہم duration چیک کرتے ہیں alt u کی مدد سے اور یہ ہے جی دو منٹ اور پندرہ فریمز اس کو اگر آپ چاہئے تو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں میں اس کو undo کرتا ہوں اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے user setting میں آئیں گے user setting میں آنے کے بعد ہم نے آنا جی ادھر source میں source میں آنے کے بعد duration تو یہ value وہی تھی جو ہمارے still limit میں آئیے تو ہم اس کو بڑھاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے چار zero ہیں اس کے بعد یہ frame ہے یہ second ہے یہ minute ہے اور یہ گھنٹا ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں جی اگر 10 second کا کرنا چاہے تو 0000 10 اور 00 اب ہم یہاں پہ still image create x x create still image ہو گیا اور c سے cut ہو گیا اور اب ہم دیکھتے ہیں اب ہم نے duration وہاں پہ بڑھا دی دور alt you کر کے دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ 10 second کا ہو چکا ہے اس طریقے کے ساتھ جب ہم mute کرتے ہیں میں یہاں سے کر دوں audio mute میں یہاں سے اٹھایا گیا رکھتا ہوں audio video دونے اور shift بھی press کرتا ہوں button سے کام نہیں کر رہا جیسے ہم نے یہ دیکھ یہ اقلیا اور یہ اس طریقے کے ساتھ audio mute ہوئی میں نے desktop کی بھی audio بند کی ہوئی ہے تو یہ button تھوڑا سا problem کار رہا تھا تو میں نے بھی button کو کافی دبا دبا کے اس کو ٹھیک کیا اچھا اب میں چاہتا ہوں یہ تو میں نے manual کیا تھا اب میں چاہتا ہوں کہ آٹومیٹک لی یہاں آرڈیو جو میوٹ ہو جائے میں desktop بھی آرڈیو تو آپ نے آرڈیو سنی تو اب یہ دیکھ یہ دو یہ میں 3 فرائم کا ہوا تھا میں دیکھ کتنے پھر ہم نے ایڈجیسٹ کیا ہوا ہے user setting میں آتے ہیں اور user setting میں آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ کتنا ہوا تھا اچھا یہ دو second کا ہوا تھا اس کو آپ سیکنڈ بھی کر سکتے ہیں ویسے میں آپ کو اپنا طریقہ بتا دو جو میں ویڈنگ فلم کرتا ہوں اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے میں فلم تو آپ کو پوری نہیں دکھا سکتا ہوں اس کا start تھوڑا سا کو دکھا سکتا ہوں اور میں desktop کی آڈیو بنگ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں تیکس یوز کرتا ہوں میں یہاں پہ کرتا ہوتا ہوں اور تیکس یوز کر کے پھر اس کے بعد میں یہاں پہ دیتا ہائی لائٹ اور ہائی لائٹ کرنا ہے اس کے بعد پوری فلم start کر دی یہ تھوڑا سا بھی یہ آپ کے پاس transition نہیں ہوگی یہ dissolve میں گیا ہے یہ جو ہم نے transition لگائی تھی اسے طرح dissolve میں ہم نے کر دی میں اس کا چھوٹا سا پوئنٹ رو دکھا ہے اور اس کلاس میں ہو